ممبرہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ہم نے جب بھی آئے تو یہاں کے نوجوانوں کے اندر یہاں کے لوگوں کے اندر جو ایک دیوانگی دیکھی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے اپنی خیادت تھڑی ہونی چاہیے دیکھئے آج اس راجعے کی اگر ہم بات کرے ہر راجنیتک پارٹی اپنے اصولوں کو درکنار کر کے جس راشتروادی کانگریس جس کانگریس کا جنم بھی اس بات سے تھا ہم شف سینہ کے ساتھ نہیں جائیں گے کر کے وہ شف سینہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں راشتروادی ٹوٹ جاتی ہے شف سینہ ٹوٹ جاتی ہے کون کس کے ساتھ چلے جائے گا کسی کو بھی پتا نہیں ہے ایسے حالات کے اندر ہم سمجھتے ہیں اگر ممرا کی آوام مجلس کا اگر ساتھ دیتی ہے تو یخینا ہم یہاں پر بہت اچھے نتیجے لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ ممرا کوئی ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ نہیں جو صرف بلڈروں کا ساتھ دیتی ہے مجھے اتنی حیرانی ہوئی یہ جان کر کہ پورے ممرا کے اندر کوئی ایک بڑا گراؤنڈ تک نہیں ہے بچوں کو کھلنے کے لیے اتنی بڑی آبادی والا شہر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے کیا یہ پورے گراؤنڈ ہے تو آپ نے بلڈروں کو دے دیئے ہیں اپنے فائدے کے لیے ذاتی مفاد کے لیے مجھے اتنا تاجب ہوا کی گراؤنڈ ایک پورے ممرا کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ سوچئے گا کہ اتنے بڑے شہر کا کیوں میٹرو یہاں پر نہیں لائی گئی یہاں سے میٹرو کو کیوں ممبئی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو یہاں کے ایریے کا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں لڑے اپنے کہ یہاں پر بھی یہاں تک بھی ممبرہ تک میٹرو آنی چاہیے کر کے اس میں تو دیکھیں یہ جو ہے کہ صرف آپ کا استعمال جو کیا جا رہا ہے ہر پانچ سال کے بعد آؤ خوم ووٹ دالو تو میں ان تمام لیڈرز جن کے ہورڈنگز کے اوپر میں آج تصویر دیکھ رہا تھا کوئی سینہ کے ساتھ ہے کوئی راشتروادی کے ساتھ ہے کوئی کوئی ان کی غیرت کو للکارنے کے لیے آیا ہوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم دس ایم پیس چن کر لے کر آؤ کرتے ہیں لیکن اب سعودے کی بات ہوگی اب حساب کی بات ہوگی کہ آپ یہ اعلان کرے لوگ سبھا سے پہلے کہ آپ کم سے کم دو ایم پیس راشتروادی والے چن کر لے کر آئیں گے دو کانگریس والے چن کر لے کر آئے گے تب جا کر آپ کی نمائندگی وہاں پر ہوگی ہم نے کہا ٹھیکہ لے کر رکھے رہے ہیں کہ تمہارے کوئی ووٹ دیتے رہیں گے اور یہ اعلان کرنا پڑے گا اور صرف ٹکٹ نہیں دینا ہے یہ ذمہ داری کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کی رہیں گی کہ ہم ٹکٹ بھی دیں گے اور جتا کر بھی لے کر آئیں گے یہ ذمہ داری راشتروادی کانگریس والوں کی بھی رہے گی اب گیا بہت کچھ ہو چکا ہے ہم آپ کے ہے تو کوئی غلام نہیں ہے یہ ہر پانچ سال کے بعد آپ ہم کو کہیں گے کہ ووٹ ڈالو اور ہم ووٹ ڈالتے آپ حساب ہوگا آج اس ملک کے اندر ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ نریندر موڈی صاحب جس طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے جو آلہ کمان تھے وزیر آزم تھے واجپائی صاحب کا جو سٹینڈ تھا اگر وہ سٹینڈ کو اگر وہ کیری فارورڈ کرتے تو ہم سمجھتے کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ رکھتے اب میں حیمد بسوا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں تم عراق میں جا کہ لڑ لو کر یہاں پر اپنے گھوڑے دھڑانے سے زبان چلانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اسرائیل میں چلے جاؤ نا اس میں ہم تو کھلے عام کہہ رہے ہیں یہ صرف یہاں تم ممرا کے حد تک نہیں ہے ہم کسی بھی طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی ہمارے مہا پروشوں کے خلاف اگر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم خطئی ایسی کسی بھی حرکت کا ہم سمرتھن ہم سمرتھن نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ مطلب پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے ایشیوز کو بہت سنسیٹیو لی ہینڈل کریں اگر کوئی بچے کے پاس کوئی اگر آ جاتا ہے اس کا انٹینشن نہیں ہے غلطی سے اس کے پاس سے چلا گیا ہے میرے حساب سے بات یہاں پر ہندو اور مسلمان کی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں میں تو پولیس سے یہی وہ کرنا چاہوں گا کی پولیس جب وردی میں رہتی ہے تو اس کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے وہ کسی پالٹیکل پارٹی کی غلام نہیں ہوتی ہے ہمارا یہ کہنا ہے ہمارا یہ کہنا ہے اگر جو بھی دوشی ہے پولیس نے جس حساب سے کاروائی کرنا چاہیے وہ کاروائی کرنی چاہیے اس میں لیکن آج جو ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی چھوٹی سی پوسٹ کے اوپر شہروں کے اندر دنگل ہو جا رہے ہیں بڑے بڑے مورچے نکالے جا رہے ہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں اس کو بہت ہی سنسیٹیو لی ہینڈل کرنا اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی کوشٹ نہیں ڈالے کسی کے بھی خلاف کسی کے بھی بھارمک بھاؤناوں کو چاہے وہ ہندو نوجوان ہو یا مسلمان نوجوان ہو میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کے دھرم کا آدھر کریے گا کسی کے دھرم کے خلاف مت ڈالیے کسی مہا پروشوں کے خلاف مت ڈالیے ہمارے کو اگر آفر آیا ہاں ہم بات کرے ہوتے اس میں لیکن یہ جتنے بھی انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لیڈرز ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا امتیاز جلیل نے سے ووٹ دینا ان کو میرے بازو میں راہل گاندھی سوچتا کہ میرے بازو میں امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کیسا بیٹھیں گے شرط پوار سوچتے ہیں کہہ رہے یہ قوم کو تو میں اتنے سالوں تک پچھتر سالوں تک ان کے ووٹ لیتے آیا ہوا ہے آج ان کی اتنی ہمت کی میرے بازو بیٹھے کر کے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحبہ وہ وقت آ گیا ہے ہم بالکل ہمارا حق لے کے رہیں گے اگر انڈیا کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ہرانا ہے تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کو منچت بہجان آگھاڑی کو بی ایس پی کو کمزور مت سمجھ یہ ہم اپنے آپ میں اپنی طاقت رکھتے ہیں دیکھیں میں نوجوان بچوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم جب سکول کے اندر بڑے ہوئے تھے ہاں تو ہمارے دوست کی جاد دھرم اور مذہب کیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا اس کے اندر تو یہ ماحول کو سکولوں کے اندر نہ لے کر جائے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کی شروعات پچھلے سال اسی اسی مہینے میں دو ہزار اکٹوبر کے اندر ہم اس بات کے اوپر چرچہ کر رہے تھے کہ ہماری بچیاں اگر سکول کے اندر جائے گی تو ہجاب پہن کر جائے گی یا نہیں جائے گی کر کے اکٹوبر مہینے کے اندر ہی مطلب اس کا فیصلہ ہو رہا تھا اگر عدالت اس پیٹیشن کو پھیک دیتی اور کہتی کہ نہیں بچیاں کیا کپڑے پہن کر جانا ہے جاؤ لیکن پڑو وہ بہت بڑا سندیش گیا ہوتا دیکھئے انسانی جان کی خیمت کتنی سستی ہو چکی ہے پچھلے بار جب بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے صاف کہا تھا دیویندر فڈنوے صاحب اور اکناش شندے صاحب کے اوپر حتیہ کا ماملہ درج ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیوں کی صرف اس ڈر سے کہ ہماری سرکار چلے جائے گی تو دونوں بھی مرسیڈیز گاڑی کے اندر نکلے ناکپور سے میڈیا ایونٹ بنایا کیونکہ ہم کو ادھاکن کرنا تھا اس کا لیکن اس کا ایکسیڈنٹل سپورٹ جو تھے جس کو ایڈنٹی فائی کرنے کی ضرورت تھی وہ ایکسیڈنٹل سپورٹ کلیر نہیں ہوئے تھے آج بھی جب میں اورنگاباد سے آیا تو ویجاپور کے اندر رکے ہم نے وہ گاڑیوں کے چھتڑے اڑ چکے ہیں جس کے اندر بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور بھی زیادہ لوگ کافی زخمی ای تھے کر کے اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ غریب لوگ ہے مر گئے تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ٹی وی والوں کو بلانے کا ہے میڈیا والوں کو بلانے کا ہے کہ یہ میلے لیا ہے ہر تیانچہ ساٹھی سرکار دون لاکھ تین لاکھ پنیس ہزار بس انسان کی جان کی خیمت اتنی ہو گئی ہے یہی کام دیکھیں آج تو آپ دیکھ رہے گیا کہ ہر جو بھی سرکار کے خلاف جو بھی ان کی لائن نہیں لے رہا ہے ان کو کیسے دبایا جا رہا ہے بڑے لیول کے اوپر کبھی ای ڈی کا استعمال کبھی سی بی آئے کا کبھی انکم ٹیکس کا اور چھوٹے لیول کے اوپر تو پولیس والے ہیں ہی آپ کے اور ہمارے پیچھے پڑھنے کے لیے اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے کتنا ڈرنا اور کتنا ڈرنا ہمارے نوز چینلز کو سبسکرائب کریں لائپ کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اور اپ ڈیٹس کی نوٹیسیکیشن آپ سبھی کو ملتی رہے جائے ہل جائے مہاراشتی